اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں شیئر کرنے والی ہوں یہ کیک جو ٹی ٹائم والا جو کیک ہے اور اسے آپ ٹی ٹائم پر اس کو کھا سکتے ہیں بریکفسٹ کے ٹائم بچوں کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں اور اس کو بنانا بڑا ایزی ہے اس کو بنانے کے لیے کیا کیا انگریڈین ٹری ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے میدہ یہاں پہ جائے گا ایک کپ کے جتنا میدہ اور بیکنگ پاورڈر جائے گا ون ٹی اسپون اور اس کے بعد ان کو اچھے اس طریقے سے میں سیز کر لوں گی اور اس کے بعد میں پاورڈر شگر ڈال دیں گے ثری فورت کپ شگر ہے یہ کم میٹھا ریسپی ہے اگر جس کو تھوڑا تیز کھانے کی عادت ہے تو وہ ایک کپ میں ایک کپ میدہ اور ایک کپ چینی ایڈ کریں تو میں نے تینوں کو اچھے سے چال کے اور اس کو مکس کر کے سائٹ رکھ دیا اب ایک دوسرا بول لیں گے اور اس میں توڑ لیں گے ایک انڈے کو تو اس میں صرف ایک انڈا یوز ہوتا ہے اور بنانے میں بھی بڑے جلدی بریکفرسٹ بن جاتا ہے یہ تو ون فورت کپ اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا آپ چاہیں تو ملچ ایڈ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور میں نے ریفائنڈ ڈالا ہے خوشبو والا کوئی بھی دیل اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا اب ہاف ٹی اسپون وینیلا ایسنس ڈال دینا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد اس میں ون ایٹی اسپون سوالٹ یا پھر ایک چھٹکی بہت زرہ سا جسٹ پر ایک دم اس کا مائل ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد اس کو بہت اچھے سے میکس کر لیں جب یہ فوامی ہو جائے تو تین منٹ فیٹنے کے بعد اس کے بعد اس میں میدہ ڈال دیں میدہ ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایڈ کریں گے تو تھوڑا سا ڈال کے میکس کر لیا اور اس کے بعد باقی کا میدہ بھی جائیں گے بیٹر میں یہ سارا ڈال دیا میں نے اب کیونکہ میدہ زیادہ ہے اور اس میں موشیر کی کمی ہے تو اس کے لئے ایڈ کریں گے اس کے اندر ملک تو تھری فورت کپ کے جتنا اس کے اندر ملک جائے گا اس کو میکس کریں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے ایک ڈریکشن میں میں اس میں کوئی بھی بیٹر کا یونز نہیں کیا کوئی بھی بلینڈر کا یونز نہیں کیا اور بالکل سی چیزوں کے ساتھ میں اسے بنا رہی ہوں اس کو اچھے سے میکس کر لیں جب یہ سمودھ سا بیٹر بن کے تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے ایک بول لے لینا ہے اور ان دونوں کو ہافہ فورشن میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے کنسسٹنسی آپ نے دیکھ لی بس ایسی ہی کنسسٹنسی چاہیے اور بیٹر کو بھاگ میں بھات لیں اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس والے ایک پارٹ میں آپ کو بھر کر کے کوکو پاوڈر ڈال دیں اور اس کے بعد اس میں کو میکس کر دیں اس سے کیا ہوگا دو فلیور ریڈی ہو جائیں گے ایک ہی بیٹر سے تو جو بچوں کو چوکلیٹ فلیور پسند ہے ان کو بھی اچھا ہوگا اور جو بینیلا پسند کرتے ہیں تو یہ دونوں ہی کھانے میں بڑے اچھے لگتے ہیں تو ان دونوں کو بیٹر میں نے ریڈی کر لیا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ان دونوں کو چلتے ہیں نیکس پروسس پہ تو کیونکہ یہ کیک ہم لوگ بنا رہے ہیں ٹی ٹائنگ والا جو تو اس کو ہم لوگ بنائیں گے ٹوسٹر پہ اس میں اوین کا یوز نہیں کریں گے اس کو ٹوسٹر جس میں ہم لوگ سینڈویس دیکھتے ہیں بیٹھ سیکھتے ہیں بس اسی کو اچھے طریقے سے گریس کر لیں گے فنگر سے آپ لگا لیں یا فی برش یوز کر لیں اور صرف ایک چمچ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چمچ گھر کا چاول کھاتے ہیں اسی چمچ سے ایک چمچ ڈال دیں جو بھی چمچ لیں برابر بیٹر ڈالنا ہے تو ایک چمچ بھر کے میں سارے اس میں ڈال دوں گی سانچوں میں تو یہ میں نے ڈال دیا اچھا اب جو ہے میں دوسرے والے میں وینیلا ڈال رہی ہوں ایک طرف چوکلٹ ڈالیں اس کو اچھا سے بند کر دیں اور اس کو بند کر دیں گے اور اس کو تین منٹ کے لئے ٹوست کریں گے یا پھر جو یہ جو لائٹ جل جاتی ہے وگل میں آپ نے دیکھا بھی لائٹ نہیں چل رہی تھی پر اب چل گئی ہے تو اب اس کو تھوڑا سا میں ٹوستر کو یہاں بند کر رہی ہوں اس کے بعد اس کو پلٹ لوں گی اور ٹوستر آن کر کے دوسرے سائٹ ایک منٹ دیکھیں گے تو بس تین سے چار منٹ میں بلکل ٹیسٹی سا ہے یہ جو کیک ہے وہ بند کر بھڑی ہو جاتا ہے تو اب اس کو میں پلٹ لوں گی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو تین منٹ لگے دو منٹ بھی لگ سکتا ہے اس کو بننے میں تو مجھے تو دو سے دھائی منٹ لگے تھے تو میں نے تین منٹ تھوڑا زیادہ ہی بتایا آپ کو تاکہ کچھا نہ ہو آپ چیک کر لیں بیچ میں ویسے تو انڈیکیٹر آپ کو بتا دے گا نہیں ایک سائٹ جب اس طریقے سے کلر آجائے تو اس کو پلٹ دوسرے سائٹ ون منٹ کے لئے اس کو سیکھ لیں گے اب یہ دیکھیں انڈیکیٹر پھر سے آن ہو گیا اس کا مطلب یہ دوسرے سائٹ بھی ہو گیا تو اس کو بنانے میں آپ کو تین منٹ لگیں گے اور تین منٹ میں یہ بلکل سپنجی سوفٹ سا یہ ٹی ٹائم والا جو کیک ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے جتنے بھی کیکس ہیں میں رڈی کروں گی میں نے اور بھی ڈال کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اسے آپ سرف کریں اس کے بعد میرے گرما گرم یہ ٹی ٹائم سناکس بن کے تیار ہیں کیکس اس کو ٹرائے کریں انجوائے کریں اور تھینکیو سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ ماشین